اسلام علیکم ناظرین سپورٹ ساتھ رہا آپ کی دعائیں ساتھ رہی پوری کوشش کریں گے کہ ہم اپنی کھلاریوں کی پرفرمنسز آپ تک پہنچائیں اس دوران یہ بھی کوشش رہے گی جو بھی سپورٹس کے بڑے ایونٹس ہوں گے ورلڈ کپ ہوں گے یا بڑے ایونٹس ہوں گے کھیلوں کے ان پر بھی ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان ہیں ایک ملٹی ڈائمنشنل پرسنیلٹی ہیں کئی کھیلوں میں جو ہے انہوں نے حصہ لیا ہے اور اچھا نام بنایا ہے اپنا اور پھر کریئر میں انہوں نے ایک پرن لیا ہے اور پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیچر کے طریقے پہ یا کوچ کے طریقے پہ آپ یونیورسٹی پہنچ گئے ہیں تو ایک ڈاکٹر ہیں یہ ہم کہہ سکتے ہیں اس کے لئے سسپنس کے لئے آپ ذرا سا انتظار کیجئے کون ہیں مہمان کی اس موضوع پر ہوگی بات پروگرام کا آگاز کرتے ہیں ہم مقامی کھیلوں کی خبروں سے چلتے ہیں میرے ساتھی فاروق بٹ کے آپ پروگرام میں باری ہے آج کے مہمان سے مننے کی آج ہم نے اپنے سٹوڈیوز میں موضوع کیا ہے ایک ملٹی ڈائمیشنل پرسنالٹی کو یہ ہیں ڈاکٹر خلال احمد راتر جو کہ مارچل آرٹس کے پلئر ہیں خلال خیر مقدم ہے آپ کا کھیل اور کھلاڑی میں ناظرین آپ کو یہ بتا دیں گے کہ خلال مارچل آرٹس کے کھلاڑی ہیں اور کئی مارچل آرٹس میں انہوں نے شرکت کی ہے اور کئی بڑے ٹورنمنٹس میں شرکت کی ہے دو بار ان کو باہر بھی جانے کا موقع ملا ہے ابراڈ جانے کا موقع ملا ہے تو ہم خلال سے جانتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ کہاں گئے ہیں اور کن مارچل آرٹس میں انہوں نے شرکت کی ہے ان سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ خلال یہاں پر بہت سارے کھیل ہیں تو کرکٹ ہے فوٹبال ہے باقی کھیل ہیں جو میدان میں کھیلے جاتے ہیں تو آپ نے یہ مارچل آرٹس کیوں چنا اگر بات کریں مارچل آرٹ تو بچپن سے ہی شوک تھا جو ٹی وی موویز میں دیکھا تھا بروس لی یا جے کے چین کی موویز دیکھ رہے تھے تو یہ تھا کہ مند میں نے یہی چیز کرنی ہے تو ونس اس میں آ گیا میں نے کھیلا وہاں پہ پارٹس پیٹ کیا ٹریننگ کی تو وہی ایک مین ریزن تھا میرا مارچل آرٹ میں جانے کا لیکن ونس جب میں نے ایک بار کھیلا تو پھر اس کے ایک لچ سی لگ گئی جو ابھی تک نہیں چھوٹی ہے آپ نے پی ایچ لی کیا تو آپ ڈاکٹر ہیلال احمد راہتر ہیں تو کھیلوں کے ساتھ آپ نے پڑھائی کے سفر کو بھی آگے بڑھایا تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ آپ کھیلوں میں بھی آگے بڑھے کبھی تائیکونڈو میں شرکت کی کبھی ووشو میں شرکت کی کبھی ہک باکسنگ میں آپ گئے تو آپ نے پھر پڑھائی میں کیسے اپنے سفر کو ساتھ ساتھ کنٹنیو کیا دیکھیں جیسے اگر دیکھیں گے جب تک میں بچپن سے میں نے جو مارشل آر سٹارٹ کیا تھا لیکن جب میں 11-12 تک پہنچا تھا تو میری جو میرے جو سبجیکٹس تھے وہ میڈیکل تھے سائنس سبجیکٹس تھے میرے تو جب میں مارشل آرٹ میں ٹریننگ کر رہا تھا تو وہ کہی نہ کہی متاثر ہوا میں پورا سائنس کے پورا تائم نہیں دے پا رہے سائنس زیادہ تائم ڈیمانڈ کرتا ہے تو اس کے بعد میں نے میں اپنے سبجیکٹس چینج کیے میں نے بیچلرز بی اے کیا آرٹس میں آرٹس چلے گئے ٹویلتھ کے بعد جو میں نے گاندی میموریل کالیج سے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کی پھر اس کے بعد جب ساتھ ساتھ میرا گیم بھی چل رہا تھا پھر کچھ سال مجھے بریک لینا پڑا کیونکہ مجھے محسوس ہوا کہ نہیں کھیل ہی سب کچھ نہیں ہے پڑھائی بھی نہیں ہے بہت بہت امپورٹنٹ ہے پڑھائی تو میں نے پھر پڑھائی کی طرح دیان دیا اور میں نے دیکھا کہ میرا انٹرس سب سے زیادہ قسم ہے پھر اس کے بعد میں نے فیزیکل کالیج جو گاندربال میں ہے وہاں پہ اپنا بیچلرز ڈگری کیا پھر اس کے بعد میں نے کشمیر یونیورسٹی میں اپنا ماسٹرز ڈگری کیا اور اس کے بعد میں نے پی اے ڈی کیا پی اے ڈی بھی آپ نے کیا پی اے ڈی میں آپ کا کیا خط جو میرا تھا میری جو ریسرچ ٹاپک جو رہا ہے رول آف سپورٹس ان ریڈوسنگ کرائیم اور انٹی سوشل بیہیویر امانگ دی یوث ان جمہوین کشمیر جی پڑھائی ریلیٹیڈ یوث کے سپورٹس میں آنا چاہیے اور کیا فائدہ ملے گا اور کیا نقصان ہوتا ہے اگر سپورٹس سے دور جاتا ہی ہو جی وہ ایک چیز تھا جو میں نے یہاں کشمیر میں ہمارے حالات بھی دیکھئے اور جو میں نے یوث کا دیکھے کہ یوث میں بہت پوٹینچل ہے تو اس چیز کو میں کہاں سے کور اپ کرتا ہوں یا کہاں کھامیر ہے تو اس پر میں کام کروں تو میرا ایک بڑا انٹرس تھا کہ میں اس پر یہ دیکھوں کہ جو سپورٹس کا ہے ہر کوئی اگر آپ کہیں بھی دیکھیں گے چیف گیس جاتے ہیں کہیں بھی جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ انہیں سپورٹس میں ایسی چیز ہوتی ہیں تو واقعہ میں دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے اور یہ پہلا ایک پی ایس ڈی اس پہ ہوا ہے پورے انڈیا میں جو اس ٹاپک میں ہیں باقی ریلیٹڈ فارن میں کہیں اس میں یونیورسٹیز اس ٹاپک پہ پی ایچ ڈی ہوا ہے بات ابھی انڈیا میں میں پہلا ہوں جس نے اس ٹاپک پہ اپنا پی ایس ڈی تھیسز کمپلیٹ کیا ہے اب ہم آتے ہیں اس ٹاپک کی طرف جو ہم نے اس پروگرام کے لئے موضوع چنا ہے مارشل آٹس کا سنیاریو جے انڈ کے میں تو مارشل آٹس جو جو خود ایک بہت سارے سپورٹس کا اگریشن ہے کلسٹر ہے تو کیا ہوتا ہے مارشل آٹس کیا بینفیٹس ہوتے ہیں مارشل آٹس کے دیکھیں مارشل آٹس کا اگر ہم ترم ڈیفنیشن دیکھیں کہ that is self-defense یعنی اپنے آپ کو بچانا لیکن کس چیز سے بچانا کہ جب آپ کی کہی لڑائی ہوتی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ لڑے کرے یا ہو سکتے ہیں کجی آپ کے ساتھ کجی انفورچنیٹ ایوینٹ کو ہی ہوتا ہے تو اس ایوینٹ میں آپ اپنے آپ کو کیسے ڈیفنز کر سکتے ہیں تو وہ ایک سمپل مارشل آٹ ہے پھر اس کے بہت سارے فارمز ہیں جیسے تائیکونڈو ہے ووشو ہے جوڈو پراتے جوڈو ہے بہت سارے ایسے مارشل آٹ کے پھر بہت سارے فارمز ہیں لیکن اوورال یہ سارے جو کمبائن ہے یہ سب ملا کے ایک سپورٹ بناتے ہیں جس کو ہم مارشل آٹ بولتے ہیں اور اس میں امپورٹن چیز ہے یہ مائلٹی ڈائمنشنل ہے اور اس میں جو آپ کے محنت جو ہے بہت کور ٹریننگ اس میں کور ٹریننگ کی ضرورت پڑتی ہے تو سمپلی مارشل آٹ جو ہے سیلپ ڈیفنس ٹیکنیک آپ اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے تو مارشل آٹ جو ہمارے جین کے میں چل رہے ہیں کچھ مارشل آٹ سیلپ ڈیفنس میں ہم کہتے ہیں وہ ریکوگنائز مارشل آٹ جوڑ ہوا کراٹے ہوا ووشو ہوا یا تائکوانڈ ہوا تھنگتا ہوا تو کھلاری بھی سامنے آتے ہیں سادیہ تاریخ حالی میں ہم نے سنا موسکو میں انہیں میڈل لیا یا چشتی سسٹرز یا کندی پھنڈو جیسی شخصیت مارشل آٹ سیوا بستا ہے جمہو کشمیر سے ہے اپنے نظیر میر ہیں وہ سکوائی کے ساتھ اور تھنگتا کے ساتھ جڑے ہیں یا آپ ہیں ماشاءاللہ آپ دو بار ابراد بھی جا چکے ہیں کیک بوکسنگ میں تو کہاں دیکھتے ہیں یہ جو مارشل آٹ کھیلے جاتے ہیں تو کیا بچے صحیح دریکشن میں جا رہے ہیں ہماری ریاست میں مارشل آٹس کو لے کے دیکھیں سب سے پہلے میں جتنے بھی ویورز ہمارے یا پیرنٹ جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو میں پہلی بتاؤں کہ یہ ریکوگنائز مارشل آٹ ہے کیا ریکوگنائز مارشل آٹ ہمارے پاس کچھ جو ہمارے جو کنٹری ہے اس میں جو سپورٹ سے اس کو گورننگ بوڈی ہوتی ہے جو سب سے بڑی گورننگ بوڈی ہے وہ ہے آئی او سی انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی اس کے بعد جو ایشیا میں ہیں وہ ہے او سی اے اولمپک کانسل آف ایشیا پھر انڈیا میں آئی او اے ہے انڈیا اولمپک کانسل آف ایشیا اور اس کے بعد جو کنٹری ہے سٹیٹ ہے سٹیٹ کی اپنی اپنی بوڈی بوڈیز ہیں اور اس کے بعد جو سب سے بڑا جو انشیوشن ہے جو اس کو ہولڈ کرتا ہے وہ ہے منشری آف یو ایشیا سپورٹ گورنٹ آف انڈیا اور اس کے بعد جو اپنی سٹیٹ یا اپنی یونن ٹیٹریز میں سپورٹس کانسل یعنی یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو انشیوشنز ہے اس میں اگر گیم ریکوگنائز ہے یعنی اگر وہ آخرائز کرتے ہیں ہاں یہ گیم ہمارے کیلینڈر میں ہے ہماری ویب سائٹ میں ہے اور اس کو باز ہے ریکوگنائز ایوینٹس ہوتے ہیں دنیا میں ایوینٹس ہوتے ہیں تو اس کو ہم بولتے ہی یہ ریکوگنائز سپورٹ اور پیرنٹس کو بھی چاہیے اور پلیئرز کو بھی چاہیے کہ وہ انہی ایوینٹس میں اپنا جو فیوچر ہے وہ تلاش کریں وہ ایک ایمپورٹن جی باقی انڈریکوگنائز سپورٹس ہے ابھی انڈریکوگنائز ہے میں بھی آگے ایمپورٹنائز ہو جائے خلال صاحب آپ چونکہ یونیورسٹی میں ہیں دپارٹمنٹ آف فیزیکل ایڈکیشن سپورٹس میں ہیں آپ نے پی ایڈی کیا ہوا ہے بس یہ خلالی تو آپ نے کھیل میں شرکت کی ہی ہے تو آپ کو پتہ آپ سکولز میں بھی جاتے ہیں لیکچر دینی یا سنناز کنڈک کرتے ہیں تو بچے مارشل آرٹس میں جاتے ہیں انڈرس نے کیسا جا رہا ہے مارشل آرٹس ابھی دیکھئے اگر ہم سکولز کی بات کرے آپ نے دیکھا ہوگا جو پچھلے کچھ سالوں میں میں نے اپنے بھی یہ نوٹس کیا ہوگا جو یونیورسٹی سپورٹس یا سپورٹس کانسل یا سکول لیول پہ بہت سارے پرائیوٹ اور گورنمنٹ سکولز بھی جو ابھی مارشل آرٹ کو بہت بڑا آواء دے رہے ہیں اس کی ایک ایمپورٹنٹ جو مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ جو ینگ پلیئر سہیں وہ ان سکولز میں اپوائنٹ ہوئے چاہے وہ کسی پریویٹ سکول میں اپوائنٹ ہوئے یا اپوائنٹ سپورٹس میں رہباری کھل اپوائنٹ ہوئے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کچھ سالوں میں ایک ڈرمیٹ چینج آئی ہے جو رہباری کھل ٹیچر سے انہوں نے اپنا جو بلد and سویٹ ہے وہ دیکھے جو یو یو یونگ ایج پہ ٹیلنٹ پہ یو یو جو یو یو شوید ٹیلنٹ ایت یونگ ایج اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہمارے لیے آپ اگر فورن میں بھی دیکھیں گے وہاں پہ بچوں کو چھوٹی چھوٹی عمر سے وہاں کو لیتے ہیں اور وہی سے سٹارٹ کرتے ہیں ٹریننگ دینا تو سیم یو سرویس کا ایک بہت بڑا ایمپورٹنٹ رول رہتا ہے کہ جو یہ رہباری کھل ٹیچر سے اگر ان کو اچھی طرح نریش کریں اور جو مارشل آٹ پلیئر سکول میں ان کے لئے ڈیفرنٹ اورینتیشن پروگرام کنڈک رگلرلی جو میبی آفتر ثری مانت آفتر فور مانت آفتر سکس مانت رگلرلی وہ کنڈکٹ کریں اور ان کو جو لیٹس ٹیکنیک سکلز ان کو سکھائے تاکہ وہ یوث کو سکھائے اور یہ جو ینگ یوث ہے جب ہم ان کو ٹیکنیک سہی ڈیریکشن اس ٹائم دکھائیں گے تو دی کین گو ویری لونگ تو یہ میں آپ سے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ چیز ہم کرتے ہیں تو یہ جو ہمارے پلیئر سے ینگ یوث ہے یہ ہمارے سٹیٹ کو اور نیشن کو آگے جا کے ورلڈ اولمپک لیول تک بھی ریپریزن کر سکتے ہیں ایسا کوئی بھی چیز اور گورنمنٹ کو چاہیے کنال ہم تھوڑی دیر آپ آگے اس پر بات کریں گے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں موکا ملا آپ کو بہن جانے کا جو پہلا میرا نیشن انٹرنیشن ایونٹ ہوا تھا وہ میں نے ایشن چیمپینشپ پہ سلور مڈل لیا جو بینگلور میں ہوا تھا اور وہاں سے ہونے کے بعد ایشن چیمپینشپ میں سلور مڈل لینے کے بعد مجھے موکا ملا میں ورل چیمپینشپ میں جاؤ جو میں نے تاشکنگ اسبیکستان میں کھیلا اور وہاں پہ میری جو پوزیشن تھی وہ پیپ پوشن آئی پھر اس کے بعد وہاں سے میں نور کوریا میں مجھے جانے کا موقع ملا جہاں پہ میں سلور میڈل لیا یہ کیک باکسنگ میں ہوا اور جو نور میڈل لیا تھا وہ ایک ریکوارڈ بنا تھا کیونکہ انڈیا نے پہلی بار آئی ایم جی گیمز کوالیفی کیا تھا اور میرا وہاں پہ انڈیا ٹیم میں میں ریپیزن کیا تھا اور میرا سلور میڈل آیا تھا آفتر اس کے بات میں نے یہ آپ لگی سیری منہ سنہ جی کے ہاتھ سے بھی کچھ مل رہا یہ کیا تھا جی جو میں مارشل آٹ میں اپنا کنٹرویوشن دیا ہے اس میں رکوگنائز کیا ہے از ان آنر کیا ہے جو لگی ساب دی بہیس جو بہت امپورٹنٹ ہے ابھی ہمارے 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 سلو دیفنس پہ چیل ڈیوز پہ مارشل آٹ ہم ان کو کیسے سلو دیفنس ٹیکنیکز کھاتے ہیں تاکہ کسی بھی ہماری بیٹیاں ہیں یا بہنے ہیں وہ کیسے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں ان چیزوں سے اور اس کے بغیر بھی میں نے کئی سارے انٹرنیشن کانفرنس میں ڈوپنگ جو ڈرگ سے بہت سارے اپنے ریسرچ پیپر میں نے بہا پہ ریپریزنٹ کی ہے تو آپ کے ہم یہ ناظرین دیکھ رہے ہیں تو آپ مختلف کسیم کے جو مارشل آٹ ہے کافی مہنت لگتی ہوگی راڑیوں کو اتنے قسم کے مارشل آٹ میں جائے لیکن جتنے بھی مارشل آٹ ہے آل موس یہ آپ اس کے ریلیٹڈ ہے تو اگر کوئی مارشل آٹ پلیئر ہے وہ ایک سے زیادہ مارشل کھین جو ڈائیمنشن مارشل آٹ ہے وہ کھیل سکتا اچھا اغباروں میں بھی آپ کے خبریں آئیں جب آپ نے عمدہ پرفرمنس دی تو یہاں پر اغباروں نے آپ کی تعریف کی تو یہ کیک باکسنگ کا میچ ہے انٹرنیشن لیول کا میچ ہے اس ریپریزنٹیشن ہم یہ یہاں پہ لیا ہے تو چونکہ آپ نے کیک باکسنگ میں دو بار بھارت باہر ازبیکستان میں اور نور کوریا میں تو کیسے آپ اس کھیل کو دیکھتے ہیں دیکھیں کیک باکسنگ جو ہے اس میں ڈیفرنٹ فارمز اف ایونٹس آتے ہیں جس میں آپ پلیئرز کی جو پہلے یونفارم کے اگر بات کریں شن پیڈ لگاتے ہیں گلاوس ہوتے ہیں اور ہیڈ گیر ہوتا ہے جس کو ہم ہیڈ گارڈ بھی بولتے ہیں اور ماؤت میں گم شیل ہوتا ہے جس کو ہم تیر گارڈ بھی بولتے ہیں تو اس میں ڈیفرنٹ فارمز آتے ہیں جیسے فلٹیک کنٹاکٹ آتا ہے سمی کنٹاکٹ آتا ہے تو اس میں ڈیفرنٹ ٹائپ جو کیک گن پنچ ہوتی ہے اور کیک باکسنگ جو ہے ہے یہ کمبینیشن ہے کک اور پنچ کا تو اس میں جیسے فار اگر بیلٹ اگر کوئی کیک ماری تو وہاں پہ آپ کو ایک پوائنٹ ملتا ہے اگر آپ پنچ مارا جو سٹرائک ہوا فیس پہ تو وہاں پہ پوائنٹ ملتے تو اگر 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 فیاس مختلف یوٹی میں ہماری یوٹی میں بھی بچے ٹریننگ لیتے ہیں مارشل آرٹس کی یہ مارشل آرٹس کی ٹریننگ ہوتی ہے کتنی ضروری ہوتی تو یہ جب رینگ میں آجاتا تو کوئی بھی موکا نہیں ملتا ہے اگر آپ کو پنچ صحیح سے پڑ گیا تو یو بھی نوک ڈاؤ اگر جو 90 منٹ کی گیم مارشل پاس سٹیمنہ یا اندرنس ہونے اسے کھی زیادہ اندرنس یا سٹیمنہ یا اس 9 منٹ کی فائٹ میں اگر اس کے لئے بہت سارے ڈیفرن ٹائپ سو ٹرین اگر ڈائیٹ کا خیال رکھنا چاہیے ایک پلیئر کو ساتھ میں کوچ بھی اس کا دعان رکھنا چاہیے کہ میرا پلیئر ہے جب تک اس کو پر ڈائیٹ نہیں ملے گا تو اس کی جو ٹرین ہے وہ پوری میں جتنی کیلوری آپ لے رہے کی کیا اتنی کیلوری آپ بھرن کر رہے ہو کی نہیں دیکھئے بیرو ممالک میں بچوں کو کس طرح سے بیسک ٹرین سے ان کو لیتے اور وہاں ایک سپیس اگر اگر تائکونڈو میں جانا چاہتا اس کو خالی تائکونڈو کھلائیں گے باکس میں جانا چاہتا باکس میں کھلائیں گے یا کسی بھی مارش میں جانا چاہے گے اس کو وہ کھلائیں گے تو ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے اگر آپ اس کو ینگ ایج سے کسی ڈیریکشن میں لے جائیں گے تو آپ دیکھئے گا جب وہ آ جائے گا جیسے جنیر پر آ جائے گا وہ اولیمپک میں اپنے کنٹری کو ریپیزن کرتا ہے لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو ایک پروپر کوچنگ ملنی چاہیے تو یہ جو یہاں پر ہم کمپیر کریں گے جیسے بچوں کی ہم ڈریک میں اس وقت یہ جو ویڈیو چل رہا ہے تو جب ہم اپنی سٹیٹ کی طرف آتے ہیں یہاں پر بہت روشان بڑھ گیا مارشل آرٹس کا تو انفرسٹرکچر کو لے کے ہم بات کریں گے کیا انفرسٹرکچر سفیشنٹ ہے آپ کے ٹائم پر کیسا تھا تب سے کتنا چینج آیا اس وقت کیسے ہے ٹھیک اگر جب میں اپنے ٹائم کی بات کروں تقریبا تب سے پندرہ سال بیس سال ہونے آگئے تب تو اتنا نہیں تھا جتنا گورنمنٹ ابھی بہت اچھا کر رہی ہے لیکن ابھی بھی سکوپ ہے بہت کچھ اچھا کر سکتی ہے گورنمنٹ بہت کچھ انفرسٹرکچر دے سکتی ہے اور امپورٹن یہ چیز ہے جو پالیسی بنا رہی ہے گورنمنٹ تو اس میں چاہیے ان کو اور کچھ دیکھیں تاکہ اور اس میں ایڈ کیا جائے اس میں بوئیز اینڈ گرلز بوت تو ان کو آگے جا کے بہت بینیفیٹ ملنے والا ہے تو مل سکتا ہے تو وہ ایک ایمپورٹن چیز ہے اور دوسری بات یہ ہے اگر ہم انفرسٹرکچر کی بات کریں چاہیے سکولز میں کالجز میں سکولز میں چاہیے جو گورنمنٹ سکولز میں گورنمنٹ کے لیے ایک اچھا ہال وہاں پہ دیا جائے اور جتنے بھی وہاں پہ جو ٹیچر کام کرتے ان کو آرینٹیشن پروگرامز ریگلرلی کرنے چاہیے اور ساتھ میں جو اگر ہم سٹیٹ لیول کی بات کریں تو وہاں پہ بھی سپورٹ انفرسٹرکچر ڈیولپ کرنے کی دس بجے تک بھی پلیئر ٹرین کریں جب ہم باہر جاتے تھے ہم رات کے بارہ ایک بجت ٹرین نے چھہیڑا چونکہ ہمارے کچھ ہی منٹس بچے ہیں یونیورسٹی لیول پہ کالیج لیول پہ چونکہ آپ یونیورسٹی میں ہیں ایک دپارٹمنٹ میں جو کھیلوں کی ایکٹیوٹی اور ارگنائز کرتا آگے آپ سٹڈی میں بھی کورسز بہا شروع کرنے ہیں یونیورسٹی لیول پہ جی اینڈ کے میں آپ کیا دیکھتے ہیں کیسا انفرسٹرکچر ہے مارشل آرٹس کے حوالے سے بھی اور آورال بھی دیکھیں ابھی اگر آپ دیکھیں کہ یہاں کچھ ہی انڈور فیسلیٹی ہوگی بڑی چھوٹی کی اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں جو انفرسٹرکچر آوڈور سپورٹس کی تو اگر میں اپنی یونیورسٹی کی بات کروں اسلامی انڈورسٹی آف سائنس سائنس ان ٹیکنالوجی ہماری یونیورسٹی جی اینڈ کے پہ پہلی ایسی یونیورسٹی جہاں 400 میٹر انٹرنیشن سٹینڈارڈ سنثیٹک ایٹلیٹک ٹریک بنا جس میں ہمارے جو وائس چانسلر ساہب ہے پروفیسر شکیر آمد رمشو ان کی چیئر منشپ کے انڈر ہم نے وہاں پہ ایک انٹر یونیورسٹی لیول ایک ایٹلیٹ میٹ اورگنائز کی جو بھی پہلی بار جس پہ ایل جی ساہب نے امیوریٹ کری تھی ہمارے یونیورسٹی میں بھی اور یونیورسٹی میں بھی کشمیر یونیورسٹی میں بھی بن رہا ہے آپ کا area of law اور area of interest رہا ہے مارشل آٹس آپ بحثیت اسٹین ڈیرٹر کیا کوشش کر رہے ہیں مارشل آٹس کے لئے دیکھیں میں اپنی یونیورسٹی میں بھی جب سے میں وہاں پہ اپوائنٹ ہوا ہوں میں نے کوشش کی ہے کہ وہاں پہ مارشل آٹس میں بچے آگے جائے اور الحمدللہ وہاں پہ پچھلے چار سال میں تین میڈل سٹ ہمیں آئے جنہوں نے یونیورسٹی کو آل انڈیا لیول پہ ریپیزنٹ کیا اور یہ سٹ دیفنیٹ ان کو آگے جا کے بنفیٹ دے گی خلال میسیج کیا جینا چاہتے ہیں برکھلی ہمارے سپورٹس لابس کو دیکھیں میری میسیج یہی رہے جتنے بھی پیرنٹ یا یو سب سے پہلے ریکوگنائز مارشل آٹ میں جائے یا کوئی بھی سپورٹس پہ جانا پہ مارشل آٹ ایک ایسا ایونٹ ہے جس میں وہ بہت آگے ایک سکتے ہیں تو ساتھ میں میری میسیج رہے گی آپ کھیل کے ساتھ پڑھائی پہ دیان دیں کیونکہ پڑھائی کے بغیر آپ کھیل کام نہیں آنے والا ہے یہ میری میسیج رہی شکریہ آپ نے ہمارے سٹوڈیوز میں تشریف لائے اور وقت نکالا آپ کا بہت شکریہ ناظرین کو یہ پروگرم پسند آیا ہوگا ناظرین کھیل اور کھرائی ہمیشہ یاد رکھتا ہے جنہوں نے کافی خدمات سار انجام دی ہیں آج بھارت کے لیجنڈ کرکیٹر کپل دیو کا برڈے ہے پہلے ساتھ ہی آج کے پروگرم کا وقت اپنے اتتام کو پہنچتا ہے ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ